اسلام علیکم ناظرین آپ چینل ٹوئنٹی سیویں نیوز ایچڈی دیکھ رہے ہیں سہرہ برکت آپ سے مخاطب ہے امید آپ خریت سے بھی ہوں گے اور ٹھیک بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ سے جو کہا جاتا ہے وہ مسئلہ ہے بابوں کا اور یہ بابوں ہیں پاکستان کی بیوروکریسی پاکستان کے سرکاری افسر جن کے پاس ہماری فائل جاتی ہے اور فائل آگے نہیں جاتی اور جن کے بارے میں ملک ریاض صاحب نے کہا تھا کہ فائلوں کے نیچے پیے لگانے پڑتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ لوگ حکومت کی بنائیوی پولیسیز کو ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں یعنی پاکستان کی بیوروکریسی پاکستان کے سرکاری افسرز جو حکومتی پولیسیز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ہم تک پہنچاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ریپورٹ آئی ہے سامنے اور یہ ریپورٹ بنیادی طور پر یون ڈی پی ہے قوم متحدہ کے ادارے اور پائیڈ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ ایکنومکس کی جانب سے یہ مرتب کی گئی ہے یہ سرکاری ادارہ ہے اور ان دونوں نے بیوروکریسی کے حوالے سے ریپورٹ مرتب کی ہے وہ تشویشناک ہے وہ بڑی حران کن ہے اور اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کی اخبارات میں پاکستان کی ٹیلی ویژن چینلز پر اور یو ٹیو پر ڈسکس ہو رہی ہے اور اس پر بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے پاکستان میں جو لوگ پرائیویٹ لی مختلفوں پر کام کرتے ہیں ڈیزیگریشنز پر کام کرتے ہیں ان کی تنخائیں بہت زیادہ ہیں لیکن اس ڈیٹیل میں اس رپورٹ میں بہت ہی ڈیٹیل میں ڈسکس کی گئی ہیں پرکس اینڈ پریولیجیز سیلوریز تنخائیں پاکستان کی بیوروکریسی کی تو آپ یہ جان کر حران ہوں گے کہ پاکستان کی بیوروکریسی کے جو تنخائیں وہ عام پرائیویٹ سیکٹر سے 53 فیصد زیادہ ہیں لیکن جو ان کی تنخائیں پیپر پر لکھی ہوتی ہیں یا آن ریکارڈ ہوتی ہیں وہ بلکل کم ہوتی ہیں یعنی کہ گریڈ 21 کا جو افسر ہے اس کی تنخائیں جو پیپر پر نظر آتی ہے وہ ایک لاکھ تیس ہزار چار سو بیس روپے ہیں لیکن جو پرکس اینڈ پریولیجیز گھر کا خرش گاڑی کا خرش کرایا بجلی کی میں جو چھوٹ دی جاتی ہے انٹرنیشنل جو ٹورز ہوتے ہیں وہ ساری ملا کر ان کی تنخائیں بنتی ہے گیارہ لاکھ روپے اب اقوامی متحدہ اس کی اوپر چیخ پڑھا ہے کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے ان کی جتنی تنخائیں اور مرات ہیں اتنی اقوامی متحدہ جس کے دو سو سے زیادہ ممالک ہیں ان کی مرات اور پرکس اینڈ پریولیجیز اتنی نہیں ہیں جتنی بیوروکریسی کی ہیں یعنی جو ایک بیس گریڈ کا افسر ہے اس کی جو اون پیپر تنخائیں اس تنخائیں کا حساب آپ لگائیں ایک لاکھ سولہ آزار آٹھ سو روپے بنتی ہے لیکن جب آپ اس کے پرکس اینڈ پریولیجیز کا اندازہ لگاتے ہیں جو مرات اسے دی جاتی ہیں تو وہ نو لاکھ روپے سے زیادہ بن جاتی ہے اب یہ بڑی تشویشناک بات ہے اور ریپورٹ میں واضح طور پر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی جو گھر استعمال کرتی ہے جو سرکاری گھر انہیں ایلوٹ ہوتے ہیں وہ تقریباً چودہ خرب روپے کے ہیں اور ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر حکومت ان سرکاری بابوں سے ان افساران سے گھر لے کر صرف قرائے پر رنٹ پر دے دے تو گیارہ ارب روپے سالانہ ریوینیو جنریٹ کر سکتی ہے صرف قرائے کی مد میں پندازہ لگائی ہے کہ کتنی پوش ایریاز کی کتنی پوش پروپرٹیز پر یہ بابو یہ جو ہمارے معاملات نہیں سٹل ہونے دیتے ہیں یہ قبضہ کر کے بٹھے ہوئے یہ اس کے اوپر سامپ کی طرح بٹھے ہوئے نہ تو ہماری فائل آگے جا پاتی ہے نہ تو ہمارے معاملات تیہ پاتے ہیں اور حکومت بھی اس پر چیخ رہی ہے کہ بیوروکریسی ٹھیک سے کام نہیں کر رہی لیکن ان کے مرات، ان کے پرکس اور پریولیجیز، ان کے تنخائیں انٹرنیشنل ادارہ، دنیا کے سب سے بڑی ارگنائزیشن بھی اس پر چیخ پڑی ہے کہ بہت زیادہ ہیں مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی اسلام آباد سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اپنا خیار رکھیے گا اور ہمارے چینل کبھی